بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ صاحب امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے آج آپ یہ لے لے کر آئی ہوں فریش کریم کی ایک بہت ہی سیکرٹ ریسیپی جس کو صرف آپ ایک کپ دوسرے بنائیں گے اور دھیر ساری فریش کریم بن کر تیار ہو جائے گی رمضان میں چونکہ فریش کریم کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہم اس کو مزہدار سی یہ کریم میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی فٹا فٹ سے آپ گھر میں یہ فریش کریم بنا پائیں گے اور وہ بھی بہت ہی کم بجڈ میں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی تو چلیے پھر فٹا فٹ سے اس بہت ہی کریمی اور مزہدار سی فریش کریم کو گھر میں بنانا سکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لی ہیں کچھ فروٹ آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں جو بھی ایزلی ایویلیبل ہے آپ کے گھر میں آپ وہ فروٹ لے سکتے ہیں میں نے سیب لیاں کیلے لیاں امروت لیاں تھوڑی سی کجوریں لیاں آپ کے پاس کوئی بھی فروٹ ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اب ان کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر لیا ہے امروت اور اس کو اب ہم کٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت ہی ہیلڈی اور مزیدار سی ہے ریسیپی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کریم جو ہے وہ بارٹ سے لینے میں بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے اس طرح آپ فٹا فٹ سے گھر میں اس کریم کو بنا کر اور اپنی فروٹ چارٹ کو جانا انجوائے کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے سیپ کی بھی کٹنگ کر لی ہے اور سیپ جانا وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں فروٹ چارٹ میں تو اس لئے کوشش کیجئے گا سیپ ضرور آپ ایٹ کیجئے گا اور یہاں پر میں نے کیلوں کی بھی کٹنگ کر لی ہے کیلوں کے بعد میں نے خجوروں کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا اور ان کے اندر جو سیڈ ہے نا وہ میں نے ڈسکارٹ کر دیا تھے خجور جو ہیں ویسے بھی طاقت سے بھرپور ہوتی ہیں تو اس لئے رمضان میں عموماً خجوروں کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھئے سارے فروٹس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اب باری آئی ہے فریش کریم بنانے کی اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لی اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون بھر کر خوشک دودھ اور دو ہی ٹیبل سپون بھر کر اس کے اندر میں نے کارن فرم استعمال کیا ہے دو ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کروں گی میں چینی تو چینی ایٹ کرنے کے بات اس کے اندر جائے گا دودھ تو میں نے یہاں پر ایک پاؤ تقریبن دودھ دیا اور وہ اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تو ایک پاؤ میں تقریبن ساوا کب دودھ بنتا ہے دودھ ایٹ کرنے کے بعد ساری چیزوں میں پہلے اچھی طرح سے مکس کروں گی کیونکہ ہم نے اس کو فوراں سے چولے پہ نہیں رکھنا ورنہ اس کے اندرنا گھٹلیاں بن جائیں گے پہلے آپ ساری چیزوں کو دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے تو یہ دیکھئے چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے چولے کے اوپر تو اب لگتار چمچ چلاتے ہوئے یا پھر میں وزکر کی مدد سے اس کو مکس کر رہی ہوں تھوڑی دن میں ہی نا یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں بن سکتی ہیں اور انکیس اگر گھٹلیاں بن بھی جائنا تو آپ کو کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں یا پھر جو ہے نا جو بیٹر ہوتا ہے بیٹر کی مدد سے آپ اس کو بیٹ کر لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کریمی مزیدار سی ہماری یہ فریش کریم بن کے تیار ہو رہی ہے تو بس فلیم کو میں نے بن کر دیا اور اس کو لگتار میں ہلاتی رہوں گی اور اس طرح سے وزکر کے مدد سے میں اس کو ہلاؤں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں کیونکہ فلیم کو بن کرنے کے بعد بھی کوکنگ پروسس جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے اس لئے آپ نے اس طرح سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ زورا تھنڈا ہو جائے جلدی اور اس میں کوئی بھی گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں تو بس اب اس کو میں دوسرے ایک باول میں ٹرانسفر کر لوں گی تاکہ کریم جو ہے نا ہماری فٹا فٹ سے تھنڈی ہو جائے تو یہ ساری کریم جو ہے میں نے ڈال دیا اس باول کے اندر اب اس کو دوبارہ سے میں اسی طرح وزکر کی مدد سے نا مکس کروں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں بھی نہ بنیں اور یہ تھوڑی سمود رہے اور ساتھ جلدی سے تھنڈی بھی ہو جائے اور یہ دیکھئے بہت ہی کریمی مزیدار سی ہماری فریش کریم بن کے تیار ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کتنے کم بجٹ میں کتنی کم چیزوں کے ساتھ ہی ہم نے بنا کے تیار کی ہے اور یہ کتنی دھیڑ ساری بن کے تیار ہوئی ہے تو چلیے پھر ہم اتنی فروٹ چارج جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اس کے اندر سارے فروٹ جو ہے میں ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے امروت کاٹے تھے وہ ڈال دی ہیں ساتھی سیپ جو کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی ایٹ کر دوں گی اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے کیلے تو پس اس کے اندر اب ہم ایٹ کر لیں گے اپنی خجوریں خجوریں ڈالنے سے نا ہماری فروٹ چارج بہت ہی مزیدار بنے گی اب اس کے اندر ہم ایٹ کر لیتے ہیں اپنی کریم تو یہ ساری کریم جو ہے میں ڈال دوں گی اپنی فروٹس کے اندر اچھا یہ جو كرم ہم بنائیں گے نا اس سے ہماری جو چارٹ ہے وہ بلکل بھی کالی نہیں پڑے گی عمومن ہم جب فریش كرم سے اپنی فروٹ چارٹ بناتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد اس کا کلر جو ہے نا وہ ڈاک ہونا چون ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس طرح سے كرم بنائیں گے اور فروٹ چارٹ میں ڈالیں گے نا تو آپ کی فروٹ چارٹ بلکل بھی کالی نہیں پڑے گی تو بازار والے جو ہیں وہ اسی طرح سے کرم چارٹ جو ہیں وہ بناتے ہیں تو آپ نے بھی ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کانڈی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ